السلام علیکم رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف چمکتے لاتادات تاروں کو دیکھ کر ایک خیال تو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا ہم سب اس یونیورس میں اکیلے ہیں کیا ان لاکھوں کروڑوں ستاروں اور سیاروں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس پر ارتھ کی طرح زندگی پائی جاتی ہو اگر مان لیا جائے کہ صرف ارتھ ہی ہے ایک ایسی جگہ جہاں زندگی پائی جاتی ہے تو آخر پھر ان لاکھوں کروڑوں ستاروں کا کیا مقصد ہے ان سارے سوالوں کے جواب کے لیے ناسا نے سب سے پہلے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ واحد جگہ تھی جو ارتھ کے سب سے زیادہ قریب تھی اس کے لیے ناسا نے 1960s میں اپولو مشن کی تیاری شروع کی 1969 میں آخر کار اپولو 11 مشن کا لیونر موڈیول چاند پر لینڈ کرتا ہے نیل آمسٹرونگ اور بز ایلڈرن نے وہاں ڈیفرنٹ سیمپل ذکرتے کیے اس اپولو 11 مشن کی ڈیٹیل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہرحال اس مشن کے دوران کوئی ایلین تو نظر نہیں آتا لیکن چاند کے اردگیرد اوربیٹ کرنے والی سیٹلائٹ نے ہمیں چاند کے بارے میں کافی انفرمیشن دی ہے اس سیٹلائٹ سے لی گئی فوٹوز میں کئی جگہیں ایسی تھی جہاں انڈرگراؤنڈ ایلینز کے ہونے کا خدشہ تھا ایلینز ریسرچل سکورٹ سی ویرنگ نے ان فوٹوز میں ایک ایسے سپورٹ کی نشاندہی کی جس میں ایک عجیب و غریب بلڈنگ نظر آ رہی تھی جب ویرنگ نے یہ چیز اپنی ریسرچ میں پبلش کی تو اس کے بعد جو ہوا اس پر یقین کرنا مشکل تھا چند ہی دنوں کے بعد ناسا نے جب فوٹوز اپ ڈیٹ کی تو وہ بلڈنگ وہاں سے گائے بہت چکی تھی اس پر سکورٹ سی ویرنگ کا رد عمل آیا کہ یا تو ناسا نے فوٹوز کو ایڈٹ کیا ہے اور یا پھر کوئی نہ کوئی ایلین ایکٹیویٹی مول پر چل رہی ہے ان فوٹوز سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو چاند کا وہ حصہ جو ہمیں نظر نہیں آتا سائنٹس نے اس کے بارے میں بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ اس مٹی سے نہیں بنا جو نیل آنسٹرونگ لے کر آیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ مٹیلک سرفیس ہے ایلین ریسرچز کا ماننا ہے کہ چاند کا یہ اس انڈر گراؤنڈ ایلین سیولیزیشن کی نشانی ہو سکتی ہے تاہم اس کے بارے میں ابھی تک ختمی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ایلین کی کھوج کا سفر فیصلز اب کے ہمراہ اگلے پارٹ میں مون سے مارس کی طرف تہہ کریں گے انشاءاللہ تل دین اللہ حافظ